نون لیگ رہنمائے سن اقبال نے کراجی میں گرین لائن برسروس کے علامتی افتتہ کی کوشش کی لیکن رینجرز نے انہیں گرین لائن منصوبے کا علامتی افتتہ کرنے سے روک دیا واقعے کے خلاف لیگ رہنمائوں اور کارکرنان نے شدید اعتجاج کیا لیگی صدر شہباز شریف نے واقعہ افسوسناک قرار دیا ہے کراچی میں گرین لائن برسروس کے علامتی افتتہ کی کوشش رینجرز نے نون لیگی رہنمائوں کو ٹریک پر جانے سے روک دیا لیگی رہنمائے سن اقبال کارکلوں کے ساتھ نازم آباد ساتھ نمبر پہنچے گرین لائن ٹریک پر جانے کی کوشش کی رینجرز اور انتظامیہ نے راست سے ہی بند کر دیئے احسن اخوال اور دیگر رہنمائوں نے شدید اعتجاج کیا لیگی کارکنوں میں دھکم پیل ہوئی متوالے رینجرز احلکاروں سے علچتے رہے انتظامیہ کے خلاف نارے بھی لگائے لیگی رہنمائے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ وہ جب افتتاح کیلئے پہنچے تو بدترین ریاستی دہشتگردی کا مظاہرہ کیا گیا نون لیگ نے کراچی سے ووٹ نہیں لیا لیکن یہاں امن قائم کیا اب ہم اس منصوبے کے افتتاح کے لیے یہاں پہنچے تو حکومت نے بدترین ریاستی دہشتگردی کا مظاہرہ کیا مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں ملا لیکن دوہزار تیرہ میں کراچی کے امن کو ترجی دی لیگی رہنمائے محمد زبیر کا کہنا تھا کہ انہیں دھکے دیئے گئے خاتون کارکنان کو ڈنڈے مارے گئے انہوں نے فٹ پات پر ہی اس کا علامتی افتتاح کیا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے احسن اقبال صاحب تو آگے تھے جو پیجے ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ اتنے دھکے اور اتنے ڈنڈے میرا خیال ہے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیئے تھا اور ہم کہیں اوپر بھی نہیں جا رہے تھے ہم اسی فٹ پات پر آگے جا کے افتتاح کر رہے تھے یہ ایک پٹی تھی جس کو ہم نے کاٹنا تھا نون لیگ کے صدر شہباز شریف کہنا تھا کہ امران خان کے حکم پر احسن اقبال اور کارکنان پر بہیمانہ تشدد کیا گیا واقعہ افسوسناک ہے